ازرائیل حماس یود کے بیچ گازہ اسرائیلی سینہ کا قبرستان بن چکا ہے جو ابھی تک اسرائیلی فوج کے سیکڑوں سینکوں کو لیل چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیلی سینہ اس وشواس میں گازہ کے میدان میں ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ حماس کو یہاں سے اکھار فنکے گی لیکن گازہ میں موجود حالات ایک بات تو صاف کرتے ہیں وہ یہ کہ ابھی اسرائیلی سینہ کے لیے گازہ پر فتح کر پانا ناممکن ہے کیونکہ گازہ کے چپے چپے پر حماس کے لڑاکے اسرائیلی فوج کے پیچھے موت بن کر گھوم رہے ہیں اور اب ایک بار پھر سے حماس نے اسرائیلی سینہ کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا ہے دراصل حماس کی سینہ شاکھا الکاسم بریگیڈ نے ایک بیلڈنگ میں اسرائیلی سینکوں کو گھیر کر مارا ہے جس میں وہ چھپے ہوئے تھے الکاسم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے پسچوی رافہ کے تلال سلطان میں بھی ایک حملہ کیا ہے جس میں کئی اسرائیلی سینے گھائل ہوئے ہیں اور مارے بھی گئے ہیں جنہیں ریسکیو کرنے کے لیے آئی ڈی اف کے ایک ہیلیکاپٹر کو وہاں اترتے ہوئے دیکھا گیا اس کے علاوہ الکاسم بریگیڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے الناہادہ میں اسرائیلی سینہ کے ایک بختربند واہن میں ایک آئی ڈی ویس فوٹک لگا کر اسے اڑا دیا اور خان یونس کے ارزانہ میں تو الکاسم اور الکز کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینیکوں کے اوپر سنائپر آپریشن کیا ہے جس میں آئی ڈی اف کے کئی جوان گمبھی روپ سے ایک گھائل ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ الکاسم بریگیڈ نے تلل سلطان حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں یہ صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے الکاسم کے لڑاکے سامنے کی ایک بیلڈنگ میں تینات اسرائیلی سینیکوں پر پہلے تو گھات لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس بیلڈنگ کے اوپر تابر توڑ ٹی بی جی گولے داگ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیلڈنگ میں زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اور اس حملے کے ترنت بعد آئی ڈی ایف کا ایک ہیلیکاپٹر وہاں پر ریسکیو آپریشن کے لیے اترتا ہوا نظر آتا ہے وہیں دوسری طرف الکاس بریگیڈ نے بھی خان یونیس کے حملے کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں الکاس کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کے ایک ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے الکاس نے باقاعدہ اس ڈرون کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں اس ڈرون کو ایک ٹیبل پر رکھ کر دکھایا گیا ہے اور اس حملے کے علاوہ الکاس بریگیڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے خان یونیس میں اسرائیلی سینہ پر ایک بڑا حملہ کیا ہے الکاس کے مطابق اس علاقے میں اسرائیلی سینہ گھسنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر موٹر گولے داگے گئے ہیں الکاس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ خان یونیس کے ابو ہداف میں اسرائیلی سینہ کے واہن اور سینے گھسنے کی کوشش میں تھے تب ہی ان کے اوپر موٹر گولوں کا ایک جتھا فائر کر دیا گیا موسیقی موسیقی